پیٹرول چالیس روپے ڈیزل پندرہ روپے لیٹر سستہ سمرات عوام تک پہنچائے جائیں نگران وزیر اعلیٰ کا حکم صوبائی وزراء افسران کو اٹھالیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی کرائیوں میں کم از کم دس فیصد کمی متوقع اشائے کورنوش کے دام بھی گریں گے محسن نکوی کی زیرے صدارت آلہ سطح کا اجلاس سموگ انڈر کنٹرول بودھ کو سکول بند نہیں ہوں گے پنجاب کی نگران کا بینہ کا فیصلہ سرکاری سکولوں کو نیجیر داروں میں تقسیم نہیں کیا جا رہا آمیر میر کا دو ٹوک جواب صوبائی وزراء آمیر میر، ابراہیم مراد اور منصور قادر کی میڈیا ٹوک انصداد سموگ کے لیے اقدامات اور کاروائیوں کا بتا ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں سہکام چار سو چیاسی روپے کلو فروغت موسم بدلتے ہی انڈوں کا مزاز بھی بدل گیا ایک درجن انڈے تین روپے سافے کے بعد تین سو چودہ روپے کے ہو گئے آنکھوں کی بینائی کا سکینڈل، انجیکشنز کا بیٹ جرمنی سے آیا تھا، پیکنگ ٹھیک تھی، حفاظد اقدامات نہیں کیے گئے بڑا انجیکشن چھوٹے انجیکشن میں تبدیل کرنے سے مسئلہ ہوا نگران صوبائی وزراء پرونی کمیٹی کی ریپورٹ وزیر اعلیٰ قرصال دوکٹر جوید اکرم کی ساتھیوں کی ہمراہ ریس کانپورٹس سرکاری ہسپتالوں سمیت پرائیویٹ علاج گاہوں میں بھی عدویات کی کھلت سیٹی سکین ٹیسٹ کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن ناپید، انجیکشن یوروگرافن، الٹرا ویسٹ اور گیسٹرو گرافن بھی نایاب ہو گئے جانوے سانے والی دواہ ہپارین بھی نہیں مل رہی، انجیکشن کیلچم گلو، کنٹراسٹ کے عدم دستیابی سے علاج مولزہ متاثر پنجاب کے سرکاری سکولوں میں درجہ چہارم کی کتیس ہزار آسامیاں کالی سکولوں میں انتظامی معاملات چلانا مشکل ہو گیا چوکدار کی آٹھ ہزار سیٹیں کالی، چار ہزار مالی اور نائب کاسد بھی بھرتی نہ ہوئے پنجاب پولس کی وردی کے لیے بڑا بجٹ ترکار دھائی لاکھ وردیاں، جیکٹس، شیوز، شرٹس، بیلٹس کی خریداری کے لیے دو عرب مزید درکار تمہیں سال خریداری کے لیے پری کالیفیکیشن کا عمل حتمی مراحل میں فنڈز کی عدم مدائیگی سے ایک سے سوہ لاکھ تک یونیفارم خریدے جا سکیں گے ریلوے لوکو شیڈ میں پریم یونین سی بی اے کا تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج ملازمین کا کام بند کر کے احتجاج انتظامیاں کے خلاف شدید نارے بازی مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رفنے کا اعلان بجلے کی قیمتوں میں اضافہ لیسکو میں بلوں کی ریکاوری شرا کم ہونا شروع ہو گئی سبتمبر میں سارفین نے پانچ سرب بلوں کی مدمیت آئیگی نہیں کی سبتمبر میں مہم کے باوجود ریکاوری سو پیسد سے کم ہو گئی لیسکو نے آئیگی نہ کرنے والے سارفین کے کنیکشن ہنکڑا کر دیئے ونوے ٹرافیک کی خلاف برزی کرنے والوں کی شامت دوہزار جرمانے کے ساتھ گاڑی موٹر سائیکل بھی بند ہوگی دوبارہ خلاف برزی پر مقدمہ بھی درج کرانے کا حکم بند گاڑی کی سپرداری کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ہوگا ونوے کی خلاف برزی پر تیرہ سو سے زائد موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند نو مئی کے واقعات اور جلاو گھراؤ چیرمنٹ پی ٹی آئی کی بہنوں کی عبوری زمانت میں توسی علیمہ خانم اور عثمہ خانم کو ایک کتنی سکتوبر تک ریلک مل گیا انصداد درشد گردی کوٹ نے عصد عمر کی عبوری زمانت میں بھی توسی کر دی یاسمین ڈاشید محمود رشید سرم جاوید کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان منظور نو مئی کے واقعات اور جلاو گھراؤ چیرمنٹ پی ٹی آئی کی بہنوں کی بری زمانت میں توسی عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر چوبیس پولیس اہلکاروں کے ورن گرفتاری قادم اور بچوں پر تشدد کی خصوصی عدالت کے جج میہ مسود حسین نے ورن جارے کیے تھانہ فیکٹوئی ایریا وادامی باغ جوہر ٹاؤن کے اہل کا شامل سیشن کوٹ میں دائر اندراج مقدمہ کی درخواستوں کو آن لائن کرنے کا فیصلہ ادالت کے جانب سے مقبائی پولیس رپورٹ میں تاخیر نہیں ہو سکے گی مٹلے کا ایس پی آن لائن رپورٹ تیار کر کے دورانے سماعت ایڈیشنل سیشن جج کو بھیجے گا نگران وزیر اعلیٰ سے مراکش کے لیے نامزد سفیر سمی ملک کی ملکات محسن اکبی کی سمی ملک کو مبارک بات اور نیک خواہشات کا اظہار ادھر وزیر اعلیٰ سے برطانوی رکن پارلیمنٹ خالد محمود کی ملکات وزیر اعلیٰ نے کہا اوبرسیز پاکستانیوں کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے منارے پاکستان پر سیاسی پاور شو نون لیگ نے سر دھڑکی وازی لگا دی بڑا پندال سجے گا بڑے میاں کے لیے بڑا سیج بنے گا ابزل خوکر آمیر صدیق کا گراؤنڈ کا دورہ صدر نون لیگ لاہور سیفل ملوک خوکر کا کارکنان سے ملاقات خاجہ امران نظیر علی پرویس ملک خاجہ احمد حسان شریک ہوئے حروخ حبیب بھی پی ٹی آئی چھوڑ گئے اس سقامے پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان نو مئی کے واقعات پر ندامت کا اثار کہا ماسون لوگوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بھوئے گئے نمان لنگڑیال اور اون چودری کے ہمراہ پریس کانفرنس وزیر سہت ڈاکٹر جوے دکٹرم کا میو اور لیڈی ایچیسن ہسپتال کا دورہ امرجنسی وارڈ سمیت ترقیاتی منصوبوں کا دورہ وائس چانسلر کے ای میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود عیاس اور امیس میو ہسپتال ڈاکٹر حارون حامد موقع پر موجود چیف سیکیٹری زائی دکٹر زمان کام میو ہسپتال کا دورہ زیر تعمیر امرجنسی بلوگ کے تعمیراتی کام کا معاینہ مریضوں کی سہولت کے لیے سائن بورڈ عویزہ کرنے سے متعلق ہدایات جاری کہا تعمیراتی کام ہر صورت مقرر کردہ میاد کے مطابق کرنا چاہیے دہی مراکز میں سہولیات کی فراہمی پر اشلا سینئر میمبر بورڈ اور پریونیو نبیل جعبید نے صدارت کی نازیہ جوی سائرہ عمر شفقت اللہ مشتاق کی شرکت دہی مراکز میں سامان کی فراہمی پر تبادلہ خیال تحصیل دار اور پٹواری پر نیچر کی ریپورٹ پیش کرے گئے سیکیٹری سنت کا پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ کریٹ کا دورہ مختلف حصوں کا معاینہ کیا نئے بزنس فیسلیٹیشن سینٹر کے لیے جگہ کا جائزہ لیا سیکیٹری انڈسٹریز احسان بھٹا ایس آئی ایف سی سیل بھی گئے پاکستان سوسائیٹی آف انٹرنل میڈیسن کی زیر احتمام سمینار کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سمینار میں پروفیسر آفتاب محسن پروفیسر محمد عمران پروفیسر اسرار الحق تور کی بھی شرکت جدید دور میں درد کے بخیر سرجری کامیابی کے پیچھے انیستیزیا کا بڑا ہاتھ ورلڈ انیستیزیا دے پر گھرگی اسپتال میں فری میڈیکل کیمپ پروفیسر ڈاکٹر لبنا عزیز ڈاکٹر نومان تارک ڈاکٹر شاہددار ڈاکٹر وقاس اشرف شریک ہوئے سینگڑوں مریضوں کا مفت علاج کیا گیا رائیونڈ کے شہریوں کے لیے مفت آئی کیمپ دو سو سے زائد طلبہ کی آنکھوں کا معاینہ گورمنٹ ویلز ہائی سکول چہوں میں آگاہی دی گئی اے سی رائیونڈ اور اللہ والے ٹرست کے تابن سے کیمپ لگایا گیا آئی جی پنجاب عثمان انور کی کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل سنے پولس اہلکاروں کی بھی شنوائی موقع پر افسران کو احکامات دیئے پنجاب پولس کے غازی اہلکاروں کے لیے علاج قیمت میں بائیس لاکھ سے زائد کے فنڈز بھی جاری الحمرہ میں خوراک کی عالمی دن کی مناسبت سے پوڈ آثورٹی کا آگاہی سیمینار ڈی جی پوڈ جہانگی رنبر کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی خصوصی شرکت میاری خوراک کی فراہمی میں درپیش مسائل چیلنجز اور لائے حمل پر تبادلہ خیال پی سی ہوتیل میں زریعتمام پانی کی اہمیت کے انوان سے تقریب بکھی گئی اسسسنٹ پروفیسر ماہرِ گزائیت یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال ہمنا احمد کی شرکت ایک ایزیکٹیو سینئر وینیجر رومز پی سی ہوتیل دیاب خوکر سمیت ہوتیل انتظامیہ نے بھی شرکت کی بین المزاہب اور رباداری کی اہمیت پر سمینار پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کالیج فر ویمن یونیورسٹی کا اشتراک دکٹر اسمہ اسیمی، دکٹر تنویر قاسم سمیت دیگر شرکت کی بارش آئی، سردی لائی، لاہور کا موزم، تھنڈا تھار، صبح صویرے چھائے بادل خوب برچے پھر روزپور روڈ، سمنہ آباد، گلشنڈاوی، کوٹلک پر، ڈاؤن سویب، جوہر ٹاؤن بھی گئے مورل ٹاؤن، گھڑی شاہوی، چھراؤڈ، چھوبرجی میں بھی رمجم، میکمہ وسمیات کی مزید بارش کے پیش گئی موسم تھنڈا ہوتے ہی لندہ بازار میں رش، گرم کا پلیس ویٹر، جرسی اور جوتوں کی خریداری سارفین کہتے ہیں، ورائٹی تو بہت ہے مگر کیوں تیں کم نہیں، حکومت سے ریلیف کا مطالبہ یکم نومبر سے عدالتی اوقات کار تک دی، موسم سرما میں سبل اور سیشن عدالتیں صبح نو سے سپہر چار بجے تک کھلیں گی ایک سے ڈیر بجے تک عدالتی وقفہ ہوگا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جار انجاب کے سرکاری اور نیجی میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب، ایک دن میں 3820 امی دوار انہیں درخواستیں جمع کرائیں تاجر انہمہ وسیم عیوب انجمن تاجران لاہور قائد آزم بلک کے نائب ستر نامزد، مرکزی آفس میں نوٹفیکیشن دینے کی تقریب مکار احمد میاں، ناصر انساری، ملک تلیم احمد، ملک فاروق حفید سمیت دیگر تاجر بھی شرک ہوئے لاہور ڈیویجن انڈر سکس ٹیم ریسلنگ ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز مکمل چالیس سے زائر نوجوان کھلاریوں کی شرکت سدر ریسلنگ اسوسییشن کالا پہلوان نگران تھے اور دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی ویمن ٹیم کا کیم کھلاریوں نے بارش میں بھی جی جان کے ساتھ پریکٹس کی قومی ٹیم سیریز کے لیے روما بنگلہ دیش آئے گے